ووڈیو میں خوش آمدیت ملٹن کا بقائدہ آغاز کری وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ایکسپو سینٹر آمد ہوئی وزیراعلا نے ایکسپو سینٹر میں کرونا حسبتال کے انسامات کا جائزہ لیا جبکہ چیف سیکیٹری وزیر ارتحت کمشنر اور ایپٹی کمشنر بھی ہمراہ تھے کرونا وائرس کے صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعلا سردار عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کی گئی سیکشن 245 کے تحت پنجاب میں فوج ضلب کر لی ہے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار کے جانب سے بتایا گیا پاک فوج سیول انتظامے کی امدادی کارروائی میں مدد کرے گی عثمان بزدار نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی سال سے پہلے تو میں سٹیٹس بتا ہوں گا کہ پنجاب کی اندر ہمارے کتنے پیشنٹس ہیں کرونا کے ٹوٹل ون سکسٹی تری پیشنٹس ہیں پنجاب میں اور اس کی بریک ڈاؤن کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک سائکتیس اللہ ہور میں اکیس گجران والا میں چار راول پنڈی میں ایک جیلم میں دو اور گجرات میں دو پیشنٹ ہیں اور یہ تمام پیشنٹ ہسپیٹل کے اندر ہے ایڈمیٹڈ ہیں اور ان کا فیال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آج ہم نے ڈی سین کیا ہے کہ سیکشن 245 کے تحت ہم پاک فوج کی مدد طلب کر رہے ہیں اس میں جو پاک فوج ہوگی وہ سیویل ایڈمیسٹیشن کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوگی اور یہ کرونا وائرس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے پاک فوج کی مدد طلب کی اور پاک فوج نے بھی ہمیشہ سیویل ایڈمیسٹیشن کی جہاں بھی ضرورت پڑھی ہے انہوں نے ہمارے مدد کی ہے اور اس سلسلے میں میری عوام سے اپیل ہوگی کہ وہ جو حکومتی اقدامات ہوں گے ان کی بھرپور طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور پنجاب کی اندر بتانا چاہوں گا کسی قسم کی گزائی قلت نہیں ہے اور ہماری پوری ایڈمیسٹیشن ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ اس وقت ہر ڈسٹرک کے اندر موجود ہیں جو اپنی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو موجود سہولیات ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں تو میں خود اور میری پوری ایڈمیسٹیشن اور پوری ٹیم یہاں بھی اویلیبل ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپو سنٹر کے اندر ایک ہزار بیٹ کا جو فیلڈ ہسپیٹل ہے یہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو وزیراف صدار اسمان بزدار کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے حوالے سے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف ان ایکشن ہے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کرونا کے حوالے سے ویڈیو لنک کے جلاس اس کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ سلمان رفیق خواجہ برا نظیر کی اپنے گھر سے ویڈیو لنک سے شرکت کی جائے گی ساہرہ افضل تارر اتاولہ تارر کی اپنے گھر سے ویڈیو لنک سے شرکت کی گئی کرونا کے حوالے سے نون لیگ کے کرداز پر مشاورت بھی کی گئی کرونا وائرس کے حوالے سے لیگی رہنماؤ کا وارڈ سیپ گروپ بھی بنایا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے اہم مقابر سے کرونا وائرس سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف ان ایکشن اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کرونا کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس جاری ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پی آئیے کے احتیاطی تدابیر پی آئیے کی اندروں نے ملک پروازوں میں کھانا عرضی طور پر بند کر دیا گیا ہے پروازوں میں افتارات رسائل کی پراہمی بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی سی ای او پی آئیے ائر مارشل ارشد ملک نے ہدایات جاری کر دی ہیں جبکہ مسافروں کو پیش آنے والی دشواری پر معذرت خواہیں ترجمان پی آئیے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں گے اسی حوالے سے آپ کو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پی آئیے کی احتیاطی تدابیر پی آئیے کی اندروں نے ملک پروازوں میں کھانا عرضی طور پر بند جبکہ پروازوں میں اخبارات رسائل کی پراہمی بھی بند کر دی گئی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی پیشن ازر مورل بزار میں موستر انتظامات کیے گئے ہیں مورل بزار ٹاؤنشپ میں ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال کروائے جانے لگا ہے خریداری کے لیے ٹرولیو پر بھی سپری کیا جا رہا ہے سٹالز پر عملے کے لیے ماسک کیپ دستانی لازمی قرار دیا جائیں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ساؤد برچ سے جی ساؤد اپٹیٹ کیجئے گا آج بالکل شہر میں کرونا وائرس کا خطرہ برقرار ہے اور آج دوسری طوار ہے کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے مختلف سٹالز کو مختلف سٹورز کو بند کروانے کے عقامات دی گئے تھے لیکن آج یہاں پر کیونکہ یہ گروسری آئٹمز ہیں خاص طور پر جو سبزی اور پھل لوگوں نے خریدنے تھے اس کی وجہ سے موڈل بازارز کھلے ہوئے ہیں موڈل بازار ٹاؤنشپ کے اندر اقدامات کے حوالے سے کافی بہتر کام کیا گیا ہے جو کرونا کے خلاف کام کیا جا رہا ہے یہاں پر ہینڈ سینیٹائزر یوز کروائے جا رہا ہے جو بھی خریدار آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو ٹرولیز ہیں ان کو سینیٹس کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں روشن ضمیر جو پروجیکٹ مینیجر ہیں پنجاب کے موڈل بازارز کے میرے صاحب موجودہ ان سے جانتے ہیں بتائیے گا جی کیا آپ کے موڈل بازار انتظامیہ نے انتظامات کیے ہیں خاص طور پر خریداروں نے بہت زیادہ آداد میں آنا ہوتا ہے دفعہ اکسو چوالیز بھی نافذ ہے کس طرح مینیج کر رہے ہیں سب کو اس میں سر دیکھیں سب سے پہلے تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھا ایک ٹرنٹ کو فالو کیا جائے تو مارکیٹس جو ہیں وہ اسینشل آئیٹمز کی پروائیڈ کرتی ہیں تو وہ کھلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں تو ظاہر اسے بعد ہے فوڈ چین کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمارے دپارٹمنٹ میں انڈسٹریز دپارٹمنٹ میں سیکٹری انڈسٹریز صاحب کی طرف سے سٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ یہ اوپن رکھیں گے لیکن پروپر انشور کریں گے ہر چیز کو پروپر پبلک سیفٹی کو سٹاف سیفٹی کو سٹال ہولڈر سیفٹی کو تو وہ ہم لوگوں نے پھر پورا ویک اس کے اوپر ورکنگ کی تھی ہمارے سی او ہیں کمپنی کے ناصر فیق صاحب ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹوٹل بیٹ کے ایک میکنیزم ڈیفائن کیا اور ایک ایس اوپی بنایا اور اس کو ہم نے اکروس دا پنجاب ایپلیمنٹ کروایا ہے اس ایس اوپی کے اندر ہم لوگوں نے انشور کیا ہے کہ ہمارے جتنی انٹریز ہوں گی گیٹ پہ وہ ہینڈ سینیٹائز کر کے ہوں یہ ٹھیک ہے سالبرٹ آپ کا شکریہ لاہور کے موڈلز بازار میں حکومتی فیصلوں پر امدرہ مجھ شروع جوہر ٹاؤن موڈل بازار میں کپڑے کروکری اور دیگر سٹالز نہیں لگائے گئے موڈل بازار میں صرف سبسی اور پھلکے سٹالز لگائے گئے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں علی اکبر سے جی علی اکبر بتائے گا کیا معاملات ہیں یہ پنجاب حکومت کے جانب سے منگل کی صبح نو بے تک تمام شوپنگ مارچ جو ہیں وہ بند کیے گئے اس کے ساتھ ایسے کاروباری مراکز جس کے بغیر جو ہے وہ روز مرہ کے زندگی جو ہے وہ گزر سکتی ہے انہیں تمام ایسی دکانے اور جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی اور منگل کی صبح نو بے تک یہ بند رہیں گے اگر ہم بات کریں لاہور شہر میں جو لگے ہوئے ہیں اتوار بزار اور مارڈل بزار تو ہم اسٹرم یہاں پہ موجود ہیں جہور ٹاؤن کے مارڈل بزار میں یہاں پہ بھی جو غیر ضروری دکانے ہیں جس میں جو کپڑے کے یہاں پہ سٹارس لگایا جاتے تھے اس کے علاوہ کاؤسپیٹکس کے سٹارس لگایا جاتے تھے ڈیکوریشن پیسیز کے سٹارل لگایا جاتے تھے ان تمام شہر پس کو اور تمام سٹارلز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں صرف جو مارڈل بزار ہے وہاں پہ سبزی فروٹ اور کریانے کی جو دکانے ہیں وہ کھلی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے جو بھی سارفین مارڈل بزار میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ سانیٹائزر سے دھلوائے جا رہے ہیں سانیٹائز کریا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو شاپ کیپرز یہاں پہ موجود ہیں انہیں بقیدہ ماسک فرام کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی دکانداری بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماسک کا استقمال بھی کریں تاہم یہاں پہ تظامیہ کی جانب سے بارہار جو ہے وہ سارفین سے اور شہریوں سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ اگر ایک گھر کا ایک فردہ اور اس نے آکے سبزی خریدنی ہے تو وہ ہی خریدے نہ کہ وہ اپنے کمبے کے باقی افراد کو لے کے آئے وزیرہ الپنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے بھی عوام سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے بھی جو ہے وہ گریس کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکلنے سے غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گریس کیا جائے مہت شکریہ علی اکبر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصل ٹاؤن میں کاروبار بند ہوئے تو دہاری دار مزدوروں کی مشکلات بڑھ گئیں شہر کے چوک چراہوں میں مزدوروں کی کسیر تعداد کام کرنے کے انتظار میں موجود ہے کام ملتا ہے تو محنت بھی مزدوری کر کے اہل خانہ کا پیٹ پالتے ہیں بات کرتے ہیں راہو دلشاد سے راہو دلشاد کیا صورتحال ہے کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے اس نے تمام تر مکاتب فکر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے اور اسی اگر تناظر میں دیکھا جائے تو وہ طبقہ جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ ہیں ڈیلی ویجز یہ مزدور جو میرے اکب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے یہاں پر اور یہ اکبر چوک لاہور شہر میں یہ موجود ہیں اچھی خاصی تعداد ہے ان کی روزگار کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک جبکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک ان کے پاس کوئی نہیں آیا جو ان سے کام کروائے اور یہ اس سے دھیاڑی لیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں انہی سے بات بھی کرتے ہیں آپ بتائیں گے کیا کہیں گے آپ چونکہ اب تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور آپ اتنے زیادہ اکٹھے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ کو نہیں کوئی لگتا کہ کوئی وائرس اٹیک کر سکتا ہے لگتا تو ہے لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں انہیں کچھ کھلانا بھی لانا ہے اور خود بھی کچھ کھانا ہے ہمارے پاس انتریں فسائل تو ہوتے نہیں ہیں جو ہم اپنے سٹار کر کے رکھیں ہیں گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کرنے کا بھی سوچ رہی ہے ابھی لوگ ڈاؤن ہوا تو نہیں لیکن لوگ ڈاؤن بھی ہوگا کیا پیغام دیں گے کیا آپ اپیل کریں گے حکام بالا سے کہ آپ کی دادرسی ہو سکے حکومت سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی ہمیں امید کچھ نظر نہیں آ رہی کچھ لوگ جو سن رہے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ زکاة وغیرہ جو بھی ہے ان قریبوں کو دیں ہمیں دیں بس یہ ہی ان کی میربانی ہے جو آپ نے گفت کو سنی یہ جو ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا اب آپ کو اپٹیٹ کریں اہم خبر سے چینی باشندو کے سروسز اتفتال میں ٹیسٹ چینی باشندے انیس مارچ کو لاہور آئے اور سی پیک میں خدمات سر انجام دیں گی انیس چینی باشندوں میں کوئی وائرس کی علامت نہیں ہے ذرائع کے مطابق آپ کو یہ بھی بتائیں سی پیک اتھارٹی کی جانب سے ٹیسٹ کرانے کی درخواست کی گئی ہے اگلے آٹھ گھنٹوں میں تمام افراد کی ٹیسٹ رپورٹ آ جائیں گی پرنسپل پروپیسر محمود عیاز اور ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد بھی موجود تھے ابتدائی سکرننگ کے بعد ٹیسٹ کے لیے لیے گئے نمونے بھی لے لیے گئے ہیں اپ ڈیٹ کریں گے اسی حوالے سے آپ کو یہ چینی باشندوں کے سروسی اسپطال میں ٹیسٹ کیے گئے چینی باشندے انیس مارچ کو لاہور آئے سی پیک میں خدمات سر انجام دیں گے انیس چینی باشندوں میں کوئی وائرس کی علامات نہیں پائے گئے اور یہاں وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرون آپ کو بتائیں کہ شبہ میراج کے حوالے سے متحدہ علماء بورڈ کی انفرادی بارات کی اپیل کی گئی ہے کرونا وارث سے پورے دنیا متاثر ہو رہی ہے متحدہ علماء بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے ہر پرٹ کی سلامتی کا احساس کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاہر اشرفی کی جانب سے یہ کہا گیا سیاستی اور سماج مصدی اجتماعات پر پابندی کا انعقاد کیا گیا انفرادی افادت کی جائے عبدالحق مجاہد نے یہ کہا کہ عوام باباس انشار کے لیے استقفاء دروش شیف کا ورڈ کرے آپ کو بتاتے چلے کہ حکومتی ہدایات پر عمل کر کے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا یہ کہنا تھا مولانا زیاالحق نقص بندی کا مذہبی سپالر مولانا فضل رحیم کی کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی گفتگو شہری کرونا سے بچاؤ کے لیے نماز کی پابندی کریں مولانا فضل رحیم نے مزید کیا کہا آپ بھی سن لیجئے بیماری مصیبتوں سے محفوظ فرمائے آج کل جس بلاؤں میں وائرس کے اندر جس خوف کے اندر ہم مبتلا ہیں میری بہنوں میری بیٹیوں اس خوف نہیں کرنا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے لیکن جو اسباق ہمیں اللہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہم نے ان پر عمل کرنا ہے صفائی پاکیزگی اور اسی طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی عبادت سمجھ کر ادا کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بیمار ہو تو دوا کھایا کرو علاج کیا کرو ہر گھر کے اندر یہ دعا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین قصت سے پڑی جائے میری درخواست یہ ہے کہ کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قصت سے پڑیں میری درخواست یہ ہے کہ درو شریف قصت سے پڑیں اور پھر میری درخواست یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی مین کل زمب و اطوب الہی قصت سے پڑیں انشاءاللہ یہ ہماری ساری ببائیں بلائیں مصیبتیں اللہ کے فضل و کرم سے خطیب بادشاہی مزید نے بھی اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے بات کہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں عبارات کریں مولانا عبدالقبیر ازاد نے مزیدی بھی کہا کہ عالم و عباد پر قابو پانے کے لئے حکومت کا ساتھ دینا ہوگا ان کا مزید اور کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں حکومت پر عمل کرتے ہوئے محکمہ وقاف کی تمام مساجد میں بالخصوص داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہونے والے شبِ محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو منسوخ کیا گیا ہے لیکن تمام ظاہرین سے محبین سے داتا صاحب کے چانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دعاوں کا استغفار کا خصوصیت امام فرمائیں تاکہ اللہ رب العزت پاکستان سے عالم اسلام سے اس مسئیبت کا اور اس وبا کا جلد اجلد خاتمہ فرمائے آمین آج شبِ محراج کی رات جو کہ بڑی فضیلتوں والی بڑی رحمتوں والی رات ہے جس میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم موجدہ جو ہے وہ عطا کیا اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج عطا کی اور قرآن کریم فرقان حمیر نے اس کو یوں بیان کیا سبحان اللذی اصرہ بابدہ لیل من المزد الحرام الیل المزد الاقصہ کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو مزد الحرام سے مزد الاقصہ اور پھر مزد الاقصہ جس کے چاروں طرف اللہ کہتا ہے میں نے ساتوں آسمان صدرت المنتہ اور پھر عرش معلہ اور پھر وہاں پر میرے اللہ اور محبوب دعالم کی ملاقع ہم اس کو بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں مگر آج کل کے حالات جس میں کرونا ویرس جو کہ وبا کی صورت میں عالمی سطح پر ایک وبا بن چکا ہے اور مسائل جو ہے دن بہ دن بڑھے ہیں ہماری حکومت نے اور ہماری وزارت صحیحت نے جیسے کہا ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مساجد میں بھی پاس انتظامات کیا جانے لگے یہ انتظامات ہیں کیا بتا رہے ہیں امران یونس اپنے اس رپورٹ میں جہاں کرونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور روک تھام کے لیے حکومت اور دیگر ادارے مختلف احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں وہی مساجد میں بھی نمازیوں کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کالین اور صفے اٹھا دی گئی ہیں مساجد انتظامیہ کے مطابق کالین وائرس کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیے جا رہے تھے کالین قبل جرسیم کچھ محلول سے دویا جا رہا ہے اس عمل کو نمازیوں کی جانب سے بھی سراح جا رہا ہے نمازیوں کو یہ ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بغل گیر نہ ہو اور نہ ہی ہاتھ مل آئیں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنتیں اور نوافل گھروں میں عطا کریں کرونا وائرس سے جنگ کا بہترین ہتھیار احتیاط قرار دی جا رہی ہے حکومت اور اوام اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو اس وائرس کو شکست دینا دینگی کو شکست دینے سے بھی آسان ہے کیمروین رانہ آزر کیمرہ امران یونس لاہور مسلم لکاف کے صدر اور سابق وزیر آزم چودے شجاعت حسین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی بارننگ ہے انسان کے بنائے ہوئے ایٹم بم اور مزائل اور ختم کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تمام مقاتب فکر کو اس مولوجی میں یکچہ ہونا چاہیے چودے شجید حسین نے مزید کہا کہ اس وقت لوگوں کو آگاہی کے ضرورت ہے پوری دنیا خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ بابا سے متعلق معلومات ہونا بہت ضروری ہے تاہم عام آدمی کے ذہن میں مرز بارے نتنے سوالات جنم لیتے ہیں مرز کی وجہات احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے طریقے کار کے بارے میں آگاہ کر رہی ہیں اگر آپ کو لفٹ کا استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ اور اپنی انگلی کا استعمال کم کریں بلکہ کون استعمال کریں اور یہی جب آپ لفٹ کے اندر جائیں تو آپ یہاں پر بھی وہی طریقہ اختیار کریں ہاتھ اور انگلی اور لفٹ کے اندر کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھڑے ہو مخالف سمتوں میں کھڑے ہوں اگر آپ کو سیڑیاں چڑھنا ہو یا آپ کو سیڑیاں اتر تو کوشش کیجئے کہ ریلنگ کے بغیر چڑھیں کیونکہ اس سے بھی پورونا وائرس منتقل ہونے کا خدشہ ہے اور اگر آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے تو کوشش کیجئے کہ اپنے کارڈ کو ایٹی ایم مشین میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گلوز کے ساتھ مکمل طور پر کور رکھیں اور پھر آپ کارڈ کو مشین میں ڈالیں اور اگر آپ نے نمبر پریس کرنے ہیں تو ان گلوز سمیت آپ کو نمبر پریس کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے جو جرا سن ہیں یا کسی کے کھانسی آئے تو ماسک کو چہرے پر چڑھا دی گھر اور دفتر کے داخلی اور خارجی دروازوں پر لگائے گئے ہینڈلز کو براہ رست مت پکڑی گا اگر آپ کو دروازے کا استعمال ہی کرنا ہے تو آپ اپنی پشت کے ذریعے دروازہ کھول لیے اور کمرے میں داخل ہو جائیں اپنی روز مرہ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لاؤ کر ہم ممکنہ طور پر کرونا کے خطرے سے بچ سکتے ہیں کیمرمن سیز میراج کے ساتھ افیفہ نصر لاہور آپ کو بتائیں کہ منسٹر کانسلر فور کانسلر افیرز آن امریکن سیتزن سروسز ایرکوہان کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے پنجاب میں امریکن سیتزن کو سمارٹ ٹرابلر انرولمن پروگرام میں ریجسٹر ہونے کی اپیل کی گئی ہے پنجاب میں پچیس ہزار امریکی شہری موجود ہیں ایرکوہان تمام امریکی شہریوں سے رابطے کے لیے سٹیپ بنایا گیا ہے ایرکوہان سفر معلومات اور اپڈیٹس کے لیے سٹیپ میں ریجسٹر ہوں ایرکوہان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو تائیں کہ منسٹر کانسلر فار کانسلر اپیرز آن امریکن سیتزن سرویسز ایرکوہان کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے پنجاب میں امریکی سیتزن کو سمار ٹریولر انڈرولپمنٹ پروگرام ریجسٹر ہونے کی اپیل کی گئی پنجاب میں پچیس ازار امریکی شہری موجود ہیں ایرکوہان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں کہ تمام امریکی شہریوں سے رابطے کے لیے سٹیپ بنایا گیا ہے ایرکوہان نے مزید یہ بھی بتایا کہ سفر معلومات اور اپڈیٹس کے لیے سٹیپ میں ریجسٹر ہوں ایرکوہان نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ تمام معلومات پرہام کی ہے منیسٹر کانسلر فر کانسلر افیرز آن امریکن سیتزن سروسز ایرکوہان کا ویڈیو پیغام سامنے آئے پنجاب میں امریکن سیتزن کو سمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام میں ریجسٹر ہونے کی اپیل کی گئی ہے پنجاب میں پچیس ہزار امریکن شہری موجود ہیں ایرکوہان کے جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ تمام امریکی جو شہری ہیں ان سے رابطے کے لیے سٹیپ بنایا گیا ہے سفر معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے سٹیپ میں ریجسٹر ہوں آپ کو ایک پار پھر سے بتاتے چلیے منسٹر کانسلر پور کانسلر اپیرز آن امریکن سیتزن سرویسز ایرکوہان کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا جس میں پنجاب میں امریکی سیتزن کو سمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام میں ریجسٹر ہونے کی اپیل کی گئی پنجاب میں پچیس ہزار امریکی شہری موجود ہے ایرکوہان نے یہ کہا کہ تمام امریکی شہریوں سے رابطے کے لیے سٹیپ بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفر معلومات اور اپٹیٹس کے لیے سٹیپ میں ریجسٹر ہوں آپ کو ایک پار بتاتے چلیں منسٹر کانسلر پور کانسلر اپیرز آن امریکن سٹیزن سرویسز ایرکوہان کا ویڈیو پیغام جارک کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں امریکی سٹیزن کو سمارٹ ٹریولر ان مولمنٹ میں پروگرام ریجسٹر ہونے کی اپیل کرتا ہوں آپ کو شہر کے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کرونا وارڈ قائم کر دی ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں فیس کے وز کرونا کا علاج کرائی جا سرکاری اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کا فری علاج ہوگا میکمہ ہلتھ نے کرونا وائرس کا علاج کرنے والے پرائیویٹ اسپتالوں کے لسٹ بھی میکمہ ہلتھ نے کرونا وائرس کا علاج کرنے والے پرائیویٹ اسپتالوں کی لسٹ جاری کر دی ہے آپ کو ایک بات پھر اپ ڈیٹ کرتے شلیم حکومت پنجاب شہر کے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کرونا وارڈ قائم کر دی ہیں بات کرتے ہیں کیسر خوکر بتائیے گا جی حکومت پنجاب نے لہور شہر کے تمام جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال وہاں پر کرونا وارڈ کی جو جنٹ ہے وہ کی ہے اس حوالے سپتالوں میں جو علاج ہوگا وہ فری ہوگا جب کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں سبسٹائز جو رہتی خوبار جو ہے رہتر جو علاج ہوگا لیکن پیسے دینے پڑے گے لیکن رہتر ہوگے جب سرکار علاج جو وہ بہت شکریہ کے اثر کھوکر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر ابھی وقت ہو ہے بریک کا بلکم بیک ناجون آپ کو بتائیں کہ نوجوانوں نے وزیراعلا کی گھروں سے نہ نکل لیں اور دفاع ایک سے چوالیس کو ہوا میں اڑا دیا ٹاؤنشپ میں بڑی تعداد میں نوجوان ٹوکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں پہنچ گئے کوئی کسی قسم خوف انہیں دکھائی نہیں دے رہا اور کسی قسم کا کوئی روکنے والا موجود نہیں اس وقت بھی میرے کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو صورتح حال ہے کہ میرے پیچھے بچوں کی ایک بڑی تعداد کھل رہی ہے اور انہیں کوئی پوچھنے والا کوئی پولیس کے اہل کار ضرور آئے ایک دو لیکن وہ باہر سڑک میں کھڑے ہوئے اور وہ یہ بچے بلکل سیریس نہیں لے رہے اور اس